موسیقی آج جس فلم کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کا ٹائٹل آپ کو عاقب بتائیں گے جی آج ہم بات کریں گے مونلیز اسمائل کے اوپر یہ مووی، آئی ٹنگ ٹو ٹو ٹری میں ریلیز ہوئی تھی جی ٹو ٹو ٹری میں آکب ریلیز ہوئی تھی کافی انٹرسٹنگ مووی ہے خاص طور پر وہ لوگ جو سمجھنا چاہیں کہ ویمن رائٹز ویمن ایمینسپیشن کے حوالے سے خواتین کی جو امپاورمنٹ ہے اس کے حوالے سے اس کونسپٹس کو انڈرسٹانڈ کرنا چاہیں تو وہ یہ مووی ضرور دیکھیں جو ٹینیجرز لڑکیاں ہیں وہ خاص طور پر اس کو ضرور دیکھیں اور مرد حضرات بھی دیکھیں تاکہ ان کو بھی سمجھ آ جائے کہ کیا اشیوز ہوتے ہیں اور اس طرح سیٹ پیکس لڑکیوں کی لائف میں ہوتے ہیں سٹارٹ میں اس پیشلی ایڈوکیشن ریلیٹڈ یا سوسائیٹی جو ان سے ایکسپیکٹیشنز کا ایک برڈن ان کے اوپر جائے ڈالا جاتا ہے فلم جب میں نے دیکھی تھی تو اس میں بہت سارے اس طرح کے اشیوز مجھے نظر آئے جو کہ ہمارے معاشرے پاکستانی معاشرے کی طرف اگر ہم دیکھیں تو وہاں آج بھی ریلیونٹ ہیں پیٹریارک کر معاشرہ ہے ہمارا میسوجنی ہے خواتین کو اپنے رائٹس کے لیے ابھی تک بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے اور خواتین جو اپنے ایکل رائٹس کے لیے اور جنڈر ایکوالٹی کے لیے سٹرگل کرتی ہیں معاشرہ ان کے راستے میں بہت سے بیریئرز کھڑے کر دیتا ہے تو یہ سب کچھ اس فلم میں دکھایا گیا ہے گو کے یہ فلم امریکہ میں نائنٹین ففٹیز کا زمانہ دکھایا گیا ہے ایک آل ویمنز پرائیوٹ سکول ہے ویلسلی کالج جو کہ واقعی میں ہے اور بہت پریسٹیجیس کالج ہے اس کے جو الومنائے ہیں بہت مشہور امریکن خواتین بھی ان میں شامل ہیں جن میں سے ایک ہلری کلنٹن ہے اور میڈلین آل پرائٹ ہے اور بھی کئی خواتین ہیں جو اس کالج کی الومنائے ہیں یہاں سے انہوں نے پڑھا ہے اس فلم مونہ لیسا سمائل میں جو دور دکھایا ہے وہ نائنٹین ففٹیز کا ہے جب خواتین جو ہیں بہت سارے جو امریکن سوسائٹی میں جنڈر ایکوالٹی جیسی کہ آج ہے ویسی نہیں تھی اس زمانے میں اور اس فلم میں یہ بتایا گیا کہ ایڈکیشن کی کیا امپورٹنس ہے اور خواتین کو اپنے اون فیوچر کو چیز کرنے کا رائٹ ہونا کیوں امپورٹنس ہے پھر آکف مجھے تو ایزا پاکستانی خاتون اس میں بہت ساری پیرللز ملے اپنی لائف کے ساتھ کیونکہ میں نے بھی ایک آل ویمن کالج سے پڑھا اور میں نے جس کالج سے پڑھا اس میں تو وہ تھا ہی ہوم ایکنومکس کالج اس میں کہ خواتین کو ٹھیک ہے تعلیم دی جاتی تھی لبرل آرٹس اور سائنس لیکن مقصد یہ ہوتا تھا کہ جی خواتین جو ہیں وہ ایک اچھی ماں اچھی بیوی اچھی بہو اچھی بیٹی بنے تو اسی طرح کا فوکس اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ جو لڑکیاں ہیں کالج کی جو سٹوڈنس ہیں ایک تو یہ آبویسلی کافی کافی ایلیٹسٹ قسم کی کالج ہے اور اس کے علاوہ جن کو ایڈمیشن ملتا ہے ساتھ و ایرہ میں ان کا بہت ہائی سکور ہونا چاہیے ظاہرہ پھر کالج کے جو سٹوڈنس ہیں وہ بہت انٹیلیجن سمارٹ ہوتے ہیں کافی انٹیلیجن سمارٹ سٹوڈنس جو اور اچھی ایڈکیشن والے گروں سے آئے ہوتے ہیں اس طرح کی کہہ سکتے ہیں آپ ایک ایلیٹ ایڈکیشن حاصل کرنے والی جو کلاس ہے وہ آتی ہے وہاں تو اس کی سٹوڈی یہ ہے بیسیکلی کہ یہ جو ویلسلی کالج ہے یہاں پہ ایک ٹیچر آتی ہے جو کہ جولیہ رابرٹس نے وہ کردار نبھایا ہے اور ٹیچر کا نام جو ہے فلم میں کاثرین آن واتسن جولیہ رابرٹس بنیمی ہے ہسٹری آف آرٹ وہ پڑھانے آتی ہیں ویلسلی کالج میں ان کا کردار جو ہے بتایا گیا ہے ایک نون کنفارمسٹ ٹیچر ہیں وہ جو کہ اپنے سٹوڈنس کو انکاریج کرتی ہیں کہ سٹوڈنس جو ہیں اپنے ڈریمز کو پرسیو کریں اور وہ رول جو خواتین کے لیے ماشرے نے تیہ کر دیا ہیں ان کو کوئیشن کریں ان رولز کو جی بالکل اس کی دو ڈائمینشنز جن پر میں بات کرنا چاہوں گا ایک تو جو مووی میں بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ جو رولز ایکسپیکٹ کی جاتے ہیں عورتوں سے خواتین سے خاص طور پر بچیاں ینگ جو انمیریڈ ہوتی ہیں وہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ نہیں ہیں سوسائٹی کی جو کہ انڈیویجولی وہ خود خواتین چاہتی ہیں اپنے لیے جس طرح سے مووی میں دکھاتے ہیں کہ وہ لاکالی جانا چاہ رہی ہوتی ہے ییل جانا چاہ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشن اور ہمارے ہاں تو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں اب بھی یہ حالات ہیں پھر سیکنڈلی جو ان کو وہاں پر جس طرح سے پڑھائی جاتا ہے کہ ہزبن کے ساتھ کس طرح سے آپ نے رہنا ہے گھر میں خدمت کرنی ہے اور یہ وہ اور کیریئر پرسیو نہیں کرنا یعنی کہ صرف ایک رول جو ہے وہی آپ کا وہ ہے دونوں کام آپ ساتھ نہیں کر سکتے پھر آپ دیکھیں کہ اب بھی پاکستان میں اسی طرح سے ہو رہا ہے اور خواتین سے اسی طرح کی رولز ایکسپیکٹ کیے جاتے ہیں اور اگر کوئی خاتون انڈیپینڈنٹ ہونا چاہے اور وہ اپنے ایک پاتھ پر چلنا چاہے کیریئر پاتھ کو پرسیو کرنا چاہے تو اس کو ڈسکاریج کیا جاتا ہے کوئی شادی نہ کرنا چاہے تو اس کو ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے کہ کوئی عورت شادی نہیں کر رہی ہے یا ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزارنے کی روش کر رہی ہے پھر وہی جس طرح سے اس مووی میں جو باتیں ہیں ان کے ساتھ ہم پیرللز ڈراغ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں ہوم ایکنومکس وغیرہ کی جو کلاسز پہلے ہوتی تھی پتہ نہیں اب پڑھائی جاتی ہیں نہیں ہم بھی دیکھتے تھے کوئی ایڈیوکیشن میں خواتین جو ہیں وہ کھانے بنا آ رہی ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے ایسانہ کھانا بنا نا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو کیا صرف یہی ہے اور انفیکٹ ہم لڑکے ہوکے ہم سوچتے تھے ہاں ہمیں کیوں نہیں ہم کلاسز اٹینڈ کروائی جاتی ہیں سیونتھ ایٹھ سکتھ کلاس کی بات ہے کہ ہم نہیں کھانا بنا سکتے اور وہ شروع سے یہ ایک ڈیویجن کریئٹ کر دی جاتی ہے کہ عورت کا یہ کام ہے مرد کا یہ کام اس کے ذہن میں اس طرح سے بٹھا دی جاتا ہے آپ نے اچھی بی بی بننا ہے اچھی ماں بننا ہے اور پھر ایونچلی آپ ان کے جو اپنے کیریئر گولز ہوتے ہیں یا پیشن ہوتا ہے اس کو سپریس کر دیا جاتا ہے پھر ساتھ میں ایک طرح سے وہ فورس بیہیویر بھی ہے کہ ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ یہ کام کرنے اور اس کے علاوہ آپ نے دوسرے کوئی کام نہیں کرنے اس سے مجھے وہ ہینڈ میڈ سٹیل والی وہ آنٹ لیڈیا بھی یاد آ رہی تھی اور میں نے بہت سارے یہاں پر بھی دیکھیں خواتین مائیں دیکھیں ٹیچرز دیکھیں ہمارے سکول میں اس طرح سے ایک ٹیچر ہوتی تھی وہ لڑکیوں کو کسی نہیں لپسٹک لگائی ہو یا نیل پالش کو گھرہ لگائی ہو تو ان کو وہ مارتی ہوتی تھی بلکہ یہ کیوں اس طرح سے کر رہی ہو تو یہ چیزیں جو ہیں ابھی بھی ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں چلیں جہاں پر امریکہ میں یہ مووی بنی ہے وہاں پر تو کافیت تک یہ چیزیں ختم ہو شکی ہیں لیکن یہاں پر ابھی بھی وہ سارے روز موجود ہیں سیکنڈلی جو ایک ایمپورٹنٹ بات ہے جو میں نے اس مووی سے دیکھی اور یہ ہماری آج کل کی کرنٹ سیچویشن کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ انسپائریشن ہوتے ہیں وہ ایک ٹیچر ایک بندہ جو ہے وہ پوری سوسائٹی کا پاتھ چینج کر سکتا ہے اور جس طرح سے جولیر آورورٹسس میں کیتھرین کا روڑ کر رہی ہیں اور وہ اپنی سٹوڈنٹس کو انسپائر کر رہی ہیں اور ان کے اندر کریٹیکل تنکنگ اپنے کیریئر کو گوز کو پرسیو کرنا اپنے انڈویجویل جو ایمز ہیں ان کے پیچھے جانے کے لیے انکاریج کرنا تو یہ اس طرح کی ٹیچرز جو ہیں اس کی مخالفت ہوتی ہے وہ جو بورڈ آف گورنرز ہوتا ہے یا جو ان کی امیسٹریشن ہوتی ہے وہ ان کی طریقہ کار سے جو اسٹیبلشٹ جو ایک سلیبس ہوتا ہے اس سے ہٹ کر پڑھانے کی مخالفت کرتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر پرویز اود بھائی تھے ان کو فائر کیا گیا امار علی جان کے ساتھ اس طرح سے ہوا ہے ایک ایم ای ٹی کا گریجویٹ ہے ایک کیمبریج کا گریجویٹ ہے تو ہمارے ملک میں یہ دیکھیں کہ اس طرح کی ٹیچرز جو ایک ڈیفرنٹ تھنکنگ لانے کی کوشش کرتے ہیں ایک کرٹیکل تھنکنگ سٹوڈنٹس کے اندر بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اسٹیبلیش نارمز کو چیلنج کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح سے کیا جاتا ہے جو کہ بہت عرصہ پہلے دوسرے ممالک اس سے آگے بڑھ چکے لیکن ہم ابھی تک وہیں پر رکے ہوئے ہیں اور ایک یہ بات ہے ناااکف اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں جو پروگریسیف خیالات ہوتے ہیں جو آگے بڑھنے کی خواہش ہوتی ہے آپ اس کے سامنے جو ہیں بیریئر نہیں زیادہ عرصے تک لگا سکتے ہیں ایوینچلی جو پروگریسیف تھوٹ ہے جو انسانی فلاح کی بات ہے وہ آئیڈیاز جو ہیں وہ لوگ ان کو امبریس کرتے ہیں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن ماشروں میں ہوا اگر پاکستان اس وقت اس فیز میں ہے یہاں پہ کہ امریکہ سے نائنٹین ففتیز میں تھا کیونکہ کوئی بھی جو آئیڈیاز جو کہ اس وقت کی سوشل نارمز کو چیلنج کرتے تھے تو امریکن ماشرہ ان سے گھبراتا تھا اور ان کی راستے میں رکاوٹ برنے ہی کوشش کرتا تھا ایوین اس فیلم میں جونکہ جولیا روبرٹس کی جو اپنے سٹوڈنٹس اور جو مانشمنٹ ہے کالیج کی ان کے ساتھ جو ایک کونفلکٹ سی دکھائی گئی ہے وہ بیسکلی جو ہے it's a conflict between traditions and modernity تو ظاہری بات ہے ہم فیلم کے آخر میں دیکھتے ہیں کہ جو ساری سٹوڈنٹس ہیں وہ کس طرح جب جولیا روبرٹس جو ہے جو کہ کاثرین کا کیریکٹر پلے کریے جب وہ جا رہی ہوتی ہے کالیج سے تو اس سے کس قدر انسپائیڈ ہو چکی ہوتی ہیں سٹوڈنٹس اور وہ نہیں چاہتی کہ وہ جائے اور ان کی جو سارا بیوز ہیں اپنی ٹیچر کے بارے میں وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتے ہیں جی بہت اچھی مووی ہے اور اس کی جو کاسٹ ہے اسپیشلی وہ بھی آپ دیکھیں تو اس میں جولیا روبرٹس ہیں جولیا سٹائلز اور بلکہ ان ایکٹرسز نے بہت ساری جو ان کی ڈیبیو اس مووی میں وہا تھا اور بعد میں وہ کافی کامیاب ہوئی ہیں اور انہیں بڑے اچھے روز میں لیتے بڑی اچھی ایکٹنگ اور اس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو کافی اچھی مووی ہے اور اس میں بہت سارے جو ڈائلوگز ہیں بہت ساری آپ ایسے سنتنسز سنتے ہیں جو کہ میں پھر کہوں گی کہ اس وقت جو ہمارے معاشرے میں خواتین کا جو سٹائٹس ہے اور ان کی جو سٹرگل ہے اس کے ساتھ بہت ریلوونٹ ہے مصلا ایک کریکٹر جو ہے فیل میں جو مانیجمنٹ ہے اس کی بات کر کے کہتا ہے کہ ٹو مچ انڈیپینڈنس فریٹنز نے اور ایک کریکٹر کی مجھے بات یاد ہے کہ کچھ ٹیکس بکس کے حوالے سے اس نے بات کی تھی کہ there is no textbook telling you what to think اور جولیا روبرٹس ایک موقع پر کہتا ہے کہ let's open our minds to a new idea اور چونکہ وہ جو لڑکیاں ہیں جو سکول میں پڑھ رہی ہیں ایک ان کا جو سبجیکٹ ہے جیسے کہ فنشنگ سکول میں ہوتا ہے کہ کٹلری کیسے رکھنی ہے ٹیبل پہ تو چلنا کیسے ہے یہ سب کلاسز بھی ان کو دی جاتی ہے کہ ڈینر کس طرح پرپیر کرنا ہے اور آپ نے خود کس طرح اپنے ہزبن کے لیے جب وہ کام سے آتا ہے تو آپ کا کیسا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کس طرح آپ کو تیار ہونے تو ایک جو کاریکٹر ہے اس میں سٹیوڈن کا جو آپ نے بات بھی کی کارسٹن ڈانس کے حوالے سے بیٹی کا اس نے کاریکٹر ادا کیا وہ کافی اس کا کاریکٹر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ شیز ویری اپینینیٹڈ اور آؤٹسپوکنلی کنزرورٹیو بھی اس کے خیالات ہیں تو وہ ونڈر کرتی ہے کہ یہ جو ہے ہماری ٹیچر کاثرین جو اس وقت تی سال کی ہے وہ کہتی ہے کہ نو مان وانٹڈ ہر شیز تھرٹی اس لیے شیز ستیل سنگل تو ان کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ تی سال کی ہے اور ابھی تک یہ سنگل ہے کہ اس کو کوئی کیوں نہیں پارٹنر میلا اور اسی گروپ میں ایک سٹیوڈن ہے جو کافی ریبیلیس ہے اور وہ کافی اوپن مائنڈڈ اور لیبرل اس کے خیالات ہیں جسیل تو وہ اپنی ٹیچر کے بارے میں پھر بیٹی کو کہتی ہے کہ ویمن لائک ہر چوز نوٹ تو گت مارے تو ان کے لیے یہ بات انڈرسٹین کرنا کہ خواتین یہ چویس بھی ہو سکتی ہے کہ وہ شادی نہ کرے کیونکہ ان کو تو ان کے پیرنٹس اور کالیج میں یہی بتایا جا رہے کہ تمہارا جو گول ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ تم کسی اچھے سے پروفیشنل بندے سے تمہاری شادی ہو جائے تمہاری بچے ہو تمہارا گھر ہو تو اس ساری سیچویشن میں ان لڑکیوں کو یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کہ ایک تیچر ہے جو تیس سال کی ہو گئی ہے اور ابھی تک اس نے شادی نہیں کی تو اس طرح کی جب آپ ڈسکاشنز سٹوڈنٹس کے درمیان سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ صرف وہ انگریز نہیں بول رہی ہیں لیکن باقی تو جو ان کی ڈسکاشنز ہیں وہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کے معاشرے میں یہ ڈسکاشنز ہو رہی ہیں جی بالکل اور اس سے آپ یہ بھی انتازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اس حوالے سے جنڈر ایمنسپیشن اور ویمن رائٹس کے حوالے سے باقی دنیا سے کتنے پیچھے ہیں سیونٹی ہیئرز پہلے جو باتیں وہاں پر ہو رہی تھیں وہ آج بھی یہاں پر کرنا مایوب سمجھا جاتا ہے اور دیکھیں یہی سوچ تھی جو اس ٹائم پر آئی اور اس کی وجہ سے پھر وہاں پر چینجز آئیں اور ایک ترقی اور پروگریسیو سوسائٹی کی بنیاد پڑی کیونکہ جس طرح ہم نے پہلے پروگرام بھی کیا ہوا ہے اس پر ہم نے جنڈر ایکوالیٹی وغیرہ کی اوپر تو اس میں بھی ہم نے کافی بات کی تھی لیکن یہاں پر تھوڑے سی ہم اس طرح سے منشن کر سکتے ہیں آپ جب تک اپنی 50% پاپولیشن کو آپ گروہ میں بند رکھیں گے تو اس وقت تک آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا اب جس طرح سے یہاں پر وہ کتنے اچھے کالیج سے تعلیم حاصل کرتی ہیں لیکن ایونچولی ان کی زندگی کا مقصد ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے شادی کرنی ہے پاکستان میں آپ دیکھیں ایم بی بی ایس کرتی ہیں لڑکیاں سی ایس ایس کرتی ہیں ایم فیل پی ایس ڈی کرتی ہیں خواتین ایم ایس ای کرتی ہیں اور اینڈ پہ وہ شادی کر کے اپنی ساری ایڈوکیشن کو چولے میں جھونگ دیتی ہیں اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی اس سے اپنی کوئی کیریڈ ڈیویلپنٹ نہیں کرتی بلکہ برا سمجھا جاتا ہے کہ کوئی لڑکی پرسیو کرتی ہے اس کا سسرال اس کو نہیں کرنے دیتا اس کا ہزبنٹ اس کو نہیں کرنے دیتا اس کو ڈسکاریج کیا جاتا ہے تو وہ پیرلرز ہمارے یہاں پر موجود ہیں اور اس مووی کو دیکھنے سے ریالائز کیا جا سکتا ہے ان کو اس لیے میرے خیال سے یہ خواتین کو تو دیکھنی چاہیے ساتھ میں مردوں کو بھی دیکھنی چاہیے تاکہ ان کو یہ حساس ہو کہ کس طرح کیا گزرتی ہے کسی بندے کے اوپر جب آپ اس کے ڈریمز کا مرڈر کرتے ہیں جب آپ کسی کو اس طرح سے ایک کائنڈ آف فورس کرتے ہیں آپ سپریس کرتے ہیں ان کے ایمز کو گولز کو ان کے کیریئر پاتھ کو انٹیلیجنس کو آپ ان کی انسلٹ کرتے ہیں آپ کی ایکوئل ہیومن بینگز ہیں سیم آپ کے مائنڈز ہیں سیم آپ کی ایجوکیشن ہے بلکہ آپ سے اچھی اچھی خواتین کتنی لائک لڑکیاں ہوتی ہیں اور جو ہزبنٹ ہوتے ہیں وہ ان کو اس طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ کوئی سیکنڈ کیٹیگری کی وہ انیمز سے برابل کی ٹریٹ کیا جاتا ہے تو ڈیفنیٹی آئی ویل ہائیلی ریکومنڈ اس مووی کے لوگ اس کو دیکھیں جی تو انیلا آپ بتائیں سامین کو کہ اس کا نام مونالیزا سمائل کیوں ہے اس مووی کا نام حاکیف جیسا کہ آپ کو بھی پتا ہے اور بہت ساری جو اس وقت پوڈکیس سن رہے ہیں ان کو بھی پتا ہوگا کہ یہ جو مونالیزا کی پینٹنگ ہے بائی لیناڈو ڈیوینٹری اس میں کہا جاتا ہے کہ جو سمائل ہے مونالیزا کی بہت انیگماتک ہے اور ہر دیکھنے والا اس کو اپنے زاویے سے انٹرپرٹ کرتا ہے تو اس میں جو لڑکیوں کے کریکٹرز ہیں خاص طور پر جو بیٹی کا کریکٹر ہے جس کی کہ بہت اچھے لڑکے سے اس کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ ہاورڈ کا گریجویٹر اس کا بہت فیوچر جو ہے برائٹ ہے اور اسی وجہ سے بیٹی کی مدر بھی چاہتی ہیں کہ وہ اس کی اس لڑکے سے شادی ہو اور حالانکہ پھر ان کی لائف میں کوئی اشیوز آ جاتے ہیں کپل کی لیکن اس کی بیٹی جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے لیکن ماں جو ہے بیٹی کی وہ انسسٹ کرتی ہے کہ وہ یہ سب کچھ برداشت کرے اور اپنے ہزبن کے ساتھ رہے اور ایک دن وہ بہت پریشان ہو کہ جب اپنی ماں کے گھڑاتی تو اس کی ماں اس کو واپس بھیج دیتی ہے تو اس کا جو ٹائٹل ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ شاید اوپر سے دنیا کو سمائل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سب کچھ اچھا ہے لیکن آپ اندر سے بہت پریشان بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کی جو لائف ہے اس میں کوئی بہت پینفول سرکنسٹانسز بھی ہو سکتے ہیں جی میرا خیال ہے کہ اتنی انٹروڈکشن کافی ہے ہم تو موویز ہمارا ڈسکس کرنے کا یہ مقصد تو نہیں ہوتا کہ ہم کسی مووی کو پروموٹ کر رہے ہیں بلکہ ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس میں سے کوئی لیسن لرن کریں ہم اس کو اپنی سوسائٹی کے اندر جو مسائل ہیں ہم کے ساتھ ہم ریلیٹ کر کے لوگوں کو ایک پرسپیکٹیو ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو دیں اور اچھی موویز ریکومنڈ کریں جس سے نہ صرف لوگ جس کو انجوائے بھی کریں بلکہ اس سے لرن بھی کریں تو بسیکلی تو ہمارا یہی مقصد ہے تو ہم نے کافی حد تک لوگوں کو میرے حال سے ان کا انٹریسٹ جو ہے انوک کیا ہوگا اور امید ہے کہ وہ دیکھیں گے اس مووی کو اور پسند کریں گے اور ہمیں پھر بتائیں گے ہماری ای میل کے ذریعے ہم نے اپنی ویب سائٹ بھی سٹارٹ کر دی ہے www.tabadlachyal.com www.tabadlachyal.com تو اس پر بھی ہمارے سارے کانٹیکٹس سارے پیجز کے لنکس بھی ہیں تو آپ کہیں بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں www.tabadlachyal.com بہت شکریہ سامین ہمارا ساتھ دینے کا کوئی فلم آپ چاہیں ان فیوچر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو جیسا کہ آفیت نے آپ کو ویب سائٹ کا ایڈریس بھی بتایا اور ہم سے رابطہ کرنے کا طریقہ تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا